نمستے دوستوں میں ہریمیتا اور آج جس فلم کی کہانی ہم جانیں گے وہ ایک انڈونیشن ہورر فلم ہے جس کا نام ہے بائی اجائب جس کا مطلب ہوتا ہے میچک بیبی اور یہ مووی انڈونیشن میں 1982 میں اسی نام کی مووی کا ریمیک ہے بائی اجائب کی کہانی ایک بھوتیا گاؤں کے اردگرد گھونتی ہے جو ایک ایسے وقتی کی کہانی ہے جو کہ راتو رات امیر ہو جاتا ہے اور اپنے پریوار کو ایک ڈیمن سے جڑا ہوا پاتا ہے اور جیسے جیسے اس کا بیٹا شیطانی پرویتی دکھانے لگتا ہے تو گاؤں والوں کو نقصان ہوتا رہتا ہے آخر ایسا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک good news شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ it chapter 2 کی ویڈیو ایکسپلینیشن پہ ایک ملین ویوز پورے ہو گئے ہیں ایک ملین ویوز میرے لیے یہ ایک سرپرائز بھی ہے اور ایک خوشی بھی جو آپ سب کا پیار اور سپورٹ دکھاتا ہے اور اسی لیے ہوئے ہیں ایک ملین ویوز واؤ so thank you very much yes so without wasting any time let's get into the horror coaster ride of this movie کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم کوسیم نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جسے ندی میں مچھلی پکڑتے وقتیں کھیرہ مل جاتا ہے جس سے کوسیم بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی پتنی کو لے کے ایک بڑے سے گھر میں رہنے چلا جاتا ہے دوستو دراصل یہ لوگ بہت ہی قریب تھے اور اس لیے لوگ انہیں عزت نہیں دیتے تھے لیکن اب یہ لوگ امیر ہو گئے تھے اس کے بعد ہم دورمان نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو رات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور تب ہی اسے وہ چیز مل جاتی ہے دراصل وہ ایک قبر کے پاس آیا تھا اور اس قبر کو ڈھونڈ کے وہ خوش تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کالا جادو کرتا ہے اور یہ اس قبر سے ایک خوپڑی لایا تھا جس کے ذریعے یہ ایک رچول پرفارم کرتا ہے جس سے اس کو بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں لیکن اچانک ہی وہ پیسے پتوں میں بدل جاتے ہیں دورمان اس خوپڑی سے کہتا ہے کہ میرے پیسے کہاں ہیں اس خوپڑی کی آدمہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے واپس زندہ کر دے تو وہ اسے بہت سارے پیسے دے گا اس رات گرہن لگنے والا تھا اور ایک آدمی سائیکل پہتا ہے اور سبھی گاؤں والوں کو بتاتا ہے کہ آج رات گرہن لگے گا اسی لئے محلائیں اور بچے گھر سے باہر نہ نکلیں دراصل ان کے گاؤں میں ایک مانتہ تھی کہ گرہن کی رات ایک راکشس گھومتا ہے اور اسی لئے لڑکیوں اور بچوں کو باہر نہیں جانا چاہیے اس کے بعد ہم کوسیم کے پتنی لارا کو دیکھتے ہیں جو پریگننٹ تھی لارا یہاں ایک بڑی عورت جو کی دائی تھی اس کے پاس علاج کیلئے آتی ہے اس کے بعد ہم لارا کو دیکھتے ہیں جو اسی دائی کے گھر سے جنگل کے راستے ہو کر اپنے گھر جا رہی تھی تب ہی یہ کتہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک قبر پہ گٹتی ہے اور اب اندھیرہ بھی ہو چکا تھا تب ہی اس کے پاس وہی دور ماناتا ہے اور لارا بھی ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا پاتی ہے تب ہی لارا کو اس قبر کے اندر کھیچ لیا جاتا ہے اور وہ خود کو کہیں اور پاتی ہے جہاں اسے ایک بڑھا آدمی دیکھتا ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ بڑھا اور بھیانک تھا جس کا نام ایلبرٹ تھا اب ایلبرٹ لارا کے پاس آتا ہے اور لارا کے پیٹ کو پکڑتا ہے جسے لارا بہت چلاتی ہے وہی اب کوسیم پورے گاؤں والوں کے ساتھ لارا کو ڈھون رہا تھا جب اسے لارا کی چیک سنائی پڑتی ہے اب وہی دائی لارا کا علاج کرتی ہے اور لارا ایک بچے کو جنم دیتی ہے جس کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے وہی دوسری طرف ہم دور مان کو دیکھتے ہیں جو کالا جادو کرتا ہے وہ اس کھوپڑی سے کہتا ہے کہ اس نے وعدے کے حساب سے اسے واپس زندہ کر دیا لڑکی بچے کو دیکھنے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچے کا چہرہ کسی بوڑھے آدمی کی طرح تھا اور جب کوسیم اور دائی وہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی مر چکی تھی وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دور مان کوشتہ کیونکہ اسے پیسے مل گئے تھے جس کے بعد ہم کوسیم کو دیکھتے ہیں جو دائی کو کچھ پیسے دے کر لارا کو اس کے بچے کے بارے میں کچھ نہ بتانے کے لئے کہتا ہے اور خود اپنے بچے کو دھوننے چلا جاتا ہے اور وہ اسے مل بھی جاتا ہے اب کوسیم اس بچے کو لارا کے پاس لے کے جاتا ہے اور لارا وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کا نام دیدی رکھتی ہے اب سات سال بیٹ گئے تھے گاؤں میں الیکشن ہونے والے تھے جس میں کوسیم اور سولیت دونوں کھڑے ہوئے تھے وہی ہم دیدی کو دیکھتے ہیں جو کلہ بازی دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں دور مان آتا ہے جو اپنے ہاتھ کا بریسلیٹ چھوٹا ہے اور دیدی کو کچھ ہونے لگتا ہے اور اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں تب ہی کلہ بازوں کی جیب اور ہاتھ سچ میں کر جاتے ہیں جس سے سبھی لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیدی کے گھر میں کسی پرتا کو پورا کیا جا رہا تھا اور تب ہی آزان ہونے لگتی ہے جس سے دیدی کو تکلیف ہونے لگتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب وہ آدمی جسے چاکو سے اس پرتا کو پورا کرنا تھا اس کا چاکو خود ہی مڑ گیا تھا وہ سبھی کے سامنے کوسیم سے کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے اندر ضرور کوئی شیطان ہے لیکن کوسیم اسے لے جا کر ڈاڑتا ہے اور چپ رہنے کے لئے کہتا ہے تب ہی وہ دائی کوسیم کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے لیکن کوسیم کسی بات کو نہیں سننا چاہتا تھا اس لئے وہ اس دائی کو جاننے کے لئے کہہ دیتا ہے اس کے بعد ہم اس فوٹوگرفر کو دیکھتے ہیں جو دیدی کی فوٹو اس سمیں لے رہا تھا وہ فوٹوگرفر جب فوٹو نکال رہا تھا تو وہ فوٹو میں دیدی کی جگہ ایلبرٹ کو دیکھتا ہے جو کہ دیکھ کے اسے ڈر جاتا ہے اب رات کو جب فوٹوگرفر اکیلا تھا تو اچانک سے کوئی اس کی تصویر نیچے گرا دیتا ہے اور تبھی ایلبرٹ اچانک سے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس فوٹوگرفر کو مار دیتا ہے دوسری طرف کوسیم کی آنکھ کھلتی ہے جب وہ دیدی کے کمرے میں جاتا ہے تو وہ وہاں نہیں تھا اس لئے کوسیم اسے پکارتا ہے اور تبھی دیدی کی آواز پیچھے سے سنائی دیتی ہے جو اچانک سے بیٹ پر آ گیا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی وہیں تھا کوسیم دیکھتا ہے کہ دیدی کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی تھی اور اس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ دیدی باہر گیا تھا یہاں ہم دیدی کی سب سے اچھی دوست رینی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ساتھ کھیلتے ہیں دو ارمان اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ بیٹا تھا لیکن تبھی اچانک اس کے موں سے کیڑا نکلتا ہے اس لئے وہ واپس کالا جادو کرنے والی جگہ پر آتا ہے اور تبھی اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اسے دیدی کے بارے میں بتاتی ہے رینی کے گھر پر سبھی کھانا کھانے سے پہلے پراتنا کرتے ہیں لیکن دیدی ایسا نہیں کرتا اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے جب دیدی واپس جا رہا تھا تو وہ پانی کے پاس اسی بچے کو دیکھتا ہے جو اسے پریشان کر رہا تھا دیدی جا کر اسے پانی میں دھکا دے دیتا ہے اور جب وہ لڑکا دیدی کو مارنے کے لئے اٹھتا ہے تو اسے دیدی کہیں دکھائی نہیں دیتا تب ہی اچانک سے اس کے سامنے وہی پوڑھا الپا دیدی کے روپ میں آ جاتا ہے اس سے ڈر کر وہ لڑکا بھاگتے ہوئے ایک گھوڑا گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوچ جاتی ہے بعد میں رینی اور اس کی ماں یونی دیدی کے گھر پر کچھ کھانے کو لائے تھے جہاں دیدی رینی کو اپنی سائیکل چلانے کے لئے دیتا ہے جب رینی سائیکل چلا رہی تھی تو وہ کوئے میں گر جاتی ہے لیکن دیدی پھر بھی اسے بچا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا وہی یونی لارا کو ان کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لئے بول رہی تھی اور اب جب یونی اور لارا سات قرآن پڑھتے جا رہے تھے تب ہی وہاں کوسیم آگے انہیں بتاتا ہے کہ آج ان کی گھوڑا گاڑی سے ایسب کا بیٹا احمد ٹکرا گیا جس سے اسے چوٹ آگئی اس کے بعد لارا احمد سے ملنے جاتی ہے اور احمد لارا سے بار بار کہنے لگتا ہے کہ دیدی ایک راکشس ہے یعنی کی ڈیمن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوسیم کو اپنے گھر میں ایک بھیڑ مری ہوئی ملتی ہے اب رات کو لارا دیدی سے احمد کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پہ دیدی کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا لیکن احمد نے اس کا نام لیا تھا اور وہ دیدی کو سچ بولنے کے لئے کہتی ہے لیکن دیدی کہتا ہے کہ وہ سچ میں کچھ نہیں جانتا تب ہی کوسیم آ کے کہتا ہے کہ دیدی نے کچھ نہیں کیا احمد کی ٹکر گھوڑا گاڑی سے ہوئی تھی تب لارا بتاتی ہے کہ احمد بار بار دیدی کا ہی نام لے رہا تھا لیکن کوسیم اپنے بیٹی کا ساتھ دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوسیم الیکشن میں جیتنے کے لئے کسی کو پیسے دینے کی بات کر رہا تھا لیکن اس کا آدمی بتاتا ہے کہ وہ پیسے نہیں لینا چاہتے اور وہ صرف سولے کو ہی موٹ دیں گے تب ہی دو اور مار وہاں کے کوسیم سے کہتا ہے کہ وہ اس کی الیکشن جیتنے میں مدد کر سکتا ہے اور اس کے لئے دو اور مار کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن کوسیم اس کی بات نہیں مانتا اور اسے جانی کو کہتا ہے اب ایک آدمی دیدی کو احمد کی حالت کا ذمہ دار بتاتا ہے یہ سن کے کوسیم کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو مار کے بھگا دیتا ہے لیکن دیدی اور لارا یہ بات سن لیتے ہیں اس کے بعد ہم لارا کے ہاتھ میں رینی کی مات دوارہ دیا گیا کاغذ دیکھتے ہیں جس پر کچھ منتر لکے تھے اور اسے یہ استعمال کرنا تھا لیکن لارا اپنے بیٹے پر اس منتر کا استعمال نہیں کر پاتی اسی لئے وہ یہ سب بھولنے کی کوشش کرتی ہے اور اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لارا دوبارہ پریگننٹی اور اس سے کوسیم کافی خوش تھا دوسری طرف ہم اسی سائیکل والے آدمی کو دیکھتے ہیں جو واپس جا رہا تھا لیکن اسے اچانک سے لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور جب وہ پول کے اوپر جا رہا تھا تب ہی اسے ایک سائیکل نظر آتی ہے جو اپنے آپ جل رہی تھی اور جب وہ آدمی پیچھے دیکھتا ہے تو اسے وہاں دیدی نظر آتا ہے اور اچانک سے وہ ایلبرٹ میں بدل جاتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایلبرٹ کا دیدی سے ریلیشن کیا ہے اس کے بعد ہم دیدی کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا اگلے دن ہم دونوں پارٹیز کی ریلی کو دیکھتے ہیں جہاں سولے کہتا ہے کہ اگر وہ جیتا تو وہ گاؤں والوں کے لئے بہت کچھ کرے گا وہی ہم دورمان کو دیکھتے ہیں جو سولے کے کھانے میں زہر ڈال دیتا ہے اور سولے کو دے دیتا ہے جس کے بعد ہم رینی اور دیدی کو یہ کہتا ہوا سنتے ہیں کہ کسی کے بھی پتہ جیتے ہیں وہ ہمیشہ دوست رہیں گے اب رات کو سولے کا پریوار کھانا کھانے جا رہے تھے تب ہی مسٹر ریاسا کو پتہ لگتا ہے کہ کھانے میں زہر ہے تب ہی وہ کچھ منتر پڑھنے لگتے ہیں اور کھانے میں گیٹ ڈیمن کو سامنے آنے کے لئے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے میں کافی سارے کیڑے تھے جسے سولے باہر فکوا دیتا ہے یونی سولے کو سترک رہنے کے لئے کہتی ہیں کیونکہ لوگ جیتنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہیں دوسری طرف سولے کے منتر بولنے سے دورمان کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے اس لئے دورمان واپس سے کچھ رچول پرفارم کرتا ہے اور سولے کی تصویر آگ میں جلاتا ہے لیکن وہ جلتی ہی نہیں وہیں رات میں ہم رینی کے گھر کے باہر دیدی کو دیکھتے ہیں اور جب رینی اسے دیکھنے جاتی ہے تو دیدی ایک راکش اس میں بدل جاتا ہے لیکن دیدی خود پر کنٹرول کر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب رینی کے پتہ سولے اسے پوچھتا ہے کیا دیدی وہاں آیا تھا لیکن رینی کہتی ہے کہ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اب لارا دیدی سے سکول نہ جانے کا کاران پوچھتی ہے دیدی کا کہنا ہے کہ اسے اپنی پرگرنٹ ماں کی رکشہ کرنی ہے کیونکہ اس نے پیٹ سے آوازیں سنی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیدی سائیکل چلاتے ہوئے کوئے میں گر جاتا ہے اور جب لارا اسے بچانے جاتی ہے تو وہ ایلبرٹ میں بدل کر اپنی ماں کو ہی کوئے میں گرا دیتا ہے اور خود باہر آ جاتا ہے لارا جب منتر بولتی ہے تو دیدی کو کافی تکلیف ہونے لگتی ہے اور آواز سن کر کوسیم وہاں آ جاتا ہے اور اپنی وائف کو باہر نکالتا ہے دوستو لارا کا بچہ ٹھیک تھا لارا بتاتی ہے کہ اس نے خود دیدی کو ایک راکشس میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے دوستو کوسیم دیدی کی بات چھپانے کے لیے دائی کو کچھ پیسے دیا کرتا تھا اور لارا کے لیے ایک آدمی اس دائی کو لینے گیا تھا لیکن ان کی گاڑی بیچ جنگل میں ہی خراب ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں ایلبرٹ آ کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ اس بوڑی دائی کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کی ساری آنٹیں باہر نکال لیتا ہے اور وہ وہیں مر جاتی ہے کوسیم اپنے سبھی آدمیوں کو دیدی کو ڈھوننے بھیجتا ہے تب ہی دو آدمیوں کو دیدی دکھتا ہے جو پورے خون سے سنا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور وہیں ہم دو ارمان کو دیکھتے ہیں جس کا ریچول کام کر گیا تھا اور سولے کی تصویر اس بار چل گئی تھی مطلب ہے اب دیدی سولے کو مارنے والا ہے اب سولے کے گھر پہ دیدی آ جاتا ہے رینی اپنے پتا کے پاس دیدی کو دیکھتی ہے لیکن گھر کا دروازہ اب کھل نہیں رہا تھا رینی اپنے پتا کو دور رہنے کے لیے بولتی ہے لیکن اس کی آواز ان تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی اور تب ہی دیدی ایل برڈ میں بدل جاتا ہے اور رینی کے پتا پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی رینی پراتھ نہ کرنے لگتی ہے اور دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور رینی بھاگ کر دیدی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جس وجہ سے دیدی واپس شانت ہو جاتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ریا سب دورمان کو بہت مار رہا تھا اس کے بعد دیدی کو مسٹر ریا سب کے پاس لے جائے جاتا ہے جو رچول پرفارم کرتا ہے اور دیدی ہوا میں اڑنے لگتا ہے دوستو دراصل دیدی کے شریر پہ ایل برڈ کی آتما نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ اس کے شریر سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ دیوار پہ رینگ دیوے اوپر کی دیوار پہ جا کے ایک دم سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد اوجہ واپس اس ڈیون کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس برڈ دیدی ایل برڈ کی آتما سے آزاد ہو جاتا ہے اور دورمان کو ایل برڈ اپنی قبر میں کھیچ کے اسے مار دیتا ہے دوستو کوسیمہ بدل چکا تھا اور اس نے بورے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اسی لئے وہ سبھی گھاں والے سے سولے کو ووٹ دینے کے لئے کہتا ہے جسے سن کے سبھی خوشتے انت میں یہ لوگ اس پراتا کو بھی پورا کرتے ہیں جو پچھلی بار ادھوری رہ گئی تھی کہانی کے انت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لارا کو دوسرا بچہ ہوتا ہے لیکن تب ہی اندر کمرے سے چلانے کی آواز آتی ہے اور جب کوسیم دیکھتا ہے تو اس کی پتنی شیطان میں بدل چکی تھی جس کے ہاتھ میں اس کا بچہ تھا اور لارا کے اندر کا شیطان کوسیم سے کہتا ہے کہ ابھی تک تم نے میرا کرس نہیں چکایا ہے وہ کوسیم سے اس کا بچہ مانگتی ہے اور ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور بس یہ مووی یہیں انڈر جاتی ہے چلی دوستو اب اس مووی کی ڈیٹیلز پہ بات کر لی جائے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ دورمان ایک قبر پہ گیا تھا وہ قبر اور کسی کی نہیں اس کی دادا جی کی ہی تھی جی ہاں دوستو ایلبرٹ دورمان کا ہی دادا تھا اور وہ کھوپڑی ایلبرٹ کی ہی تھی جس پہ دورمان کالا جادو کیا کرتا تھا دورمان نے اپنے دادا کو واپس دیدی کے شریر میں ڈال کے زندہ کیا تھا اور ایلبرٹ نے دورمان سے پیسے کے بدلے زندگی مانگی تھی آپ کو یاد ہے لارا جب جنگل سے ہوتی ہوئی آ رہی تھی تو وہ اور کسی کی نہیں بلکی ایلبرٹ کی قبر سے ہی ڈھکرا کے اس پہ گری تھی اور اسی وقت ایلبرٹ لارا کے اندر سما گیا تھا کیونکہ وہ گرہن کی رات تھی اس لئے لارا کا بچہ ایلبرٹ کی آتما سے پزس ہو گیا اور کوسیم جانتا تھا کہ اس کا بیٹا دیدی کوئی سادھاران بچہ نہیں ہے لیکن اس نے اپنی سچائی کو ہمیشہ چھپانے کا فیصلہ کیا اب یہاں دوستو سوال تو اٹھتے ہی ہیں کہ آخر ایلبرٹ نے دیدی کو پزس کیوں کیا جس کا جواب ہے کہ ایلبرٹ گاؤں میں تباہی مچانا چاہتا تھا اور وہ کوسیم کے بچے کے روپ میں لوٹ آیا تھا جو تھا دیدی ایلبرٹ کی آتما خون کی پیاسی تھی اور ایک چھوٹے بچے کے روپ میں وہ شروع سے ہی آسانی سے اپنے اپرادر سے بچنے میں سفر رہا کیونکہ ایلبرٹ کی آتما ایک شیطانی آتما تھی اس لئے جب بھی دیدی کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو دیدی کو کافی تکلیف ہوتی تھی اور وہ لوگوں کو پلک جبکتے گھائل کر دیا کرتا تھا اور دیدی کے اندر کا ایلبرٹ نہیں چاہتا تھا کہ لارا کو دوبارہ بچہ ہو اس لئے ایلبرٹ نے لارا کو کوئے میں کھیچ لیا تھا اور اب آتا ہے اگلا سوال کی آخر دور ماند سولے کو کیوں جیتنے نہیں دینا چاہتا تھا وہ اس لئے کیونکہ جب سولے اس گاؤں میں آیا تھا تب سے وہ لوگوں کو غلط کام کرنے سے روک رہا تھا جو کی سولے کے راستے کا روڑا بن رہا تھا کیونکہ اس سے اس کا کام بند ہو سکتا تھا اور اس لئے وہ سولے کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا جس کے لئے اس نے سولے کے کھانے میں زہر ڈال کے اسے مارنے کی کوشش کری تھی تیسرا سوال کی آخر ایلبرٹ کون تھا دوستو ایلبرٹ پورچوگیز ونچ کا آدمی تھا جس کو وراثت میں سمپتی ملی تھی اور اسی وجہ سے وہ ایک گھمنڈی انسان تھا اس نے گاؤں والوں پہ کئی اتیاچار کیے تھے دوستو آپ لوگوں کو یہ جان کے بہت عجیب لگے گا کہ ایلبرٹ بندروں کا دماغ کو چل کے کھایا کرتا تھا اور وہ گاؤں کی عورتوں کو سیکشولی ابیوس کرتا تھا لیکن اب ان سب کی حد ہو گئی تھی اور ایک رات گاؤں والے نے ایلبرٹ کو اس کے گھر سے نکال دیا اور اسے سزا دینے کے لئے اس کے ہاتھ اور پیروں کو فار دیا تھا اور اب آخری سوال کیا آخر کار اینڈ میں لارا کے ساتھ کیا ہوا پائے عجیب کی کہانی کے انت میں شیطان کوسیم کو فورس کرتا ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو اسے دے دے کیونکہ وہ اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا اور کیونکہ ایلبرٹ کی آتما دیدی کے شریر کو دور بانکو لے کے دوسری دنیا میں جا چکی تھی تو یہ پوسیبل ہے کہ یہ ڈیمانک سپریٹ ایلبرٹ کی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوسیم نے ڈیمن کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہو جب وہ ایک کسان تھا اور اسی کی مدد سے اسے شروعات میں ہیرہ ملا تھا اگر ہم مانے کی آتما ایلبرٹ کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لئے واپس آ گیا ہے وہ دوسرا شریر ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں واپس آ سکے اور اب کوسیم کو اپنے دونوں بچوں اور بیوی کے بیچ میں چننا ہوگا دوستو اس مووی کی کہانی ہمیں کئی کنکلوجنز پر لاکے چھوڑتی ہے انت میں میں صرف اتا ہی کہوں گی کہ یہ کوسیم کی قسمت تھی جو اسے یہاں پر لے کر آئی تھی آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آج سے میں اپنے ویڈیو میں کمنٹ آف دا ویگ یعنی کہ آپ کے دوارہ لکھے گئے کمنٹس کو انکلوج کروں گی جہاں میں آپ لوگوں میں سے کچھ کے کمنٹس پڑوں گی تاکہ آپ کو ریٹین میں نہیں بلکہ وائس میں ریپلائی ملے اور آج کا پہلا کمنٹ آف دا ویگ ہے چھایا سنگھ کی طرف سے نیو سٹوری نیو بیگراؤنڈ میوزک اینڈ نیو سٹوری بہت اچھی ہے جو ایک کمال کی ہورر وائب دے رہی ہے سو چھایا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ان سب کو نوٹس کیا اور اتنا پسند کیا اگلا کمنٹ ہے ایک اے ایس کی طرف سے جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں اور شروعات سے ہی بہت پیارے کمنٹس لکھتے آ رہے ہیں یہ لکھتے ہیں you make this seems effortless i have never known anyone to able to do all the amazing things you can do you are really incredible at this thank you for spending the time on your سبسکرائبر تو ایک اے ایس آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ شروع سے میرے چینل سے جھڑے ہوئے ہیں اور اتنے پیارے پیارے کمنٹس لکھتے ہیں تو یہ تھے کمنٹس اب تبیق تو دوستو یہ تھا میرا مووی ایکسپرینیشن انڈونیشن ہورر بائی اجائب کو لے کر یعنی ماجیکل بیبی امید کرتی ہوں آپ کو یہ مووی ایکسپرینیشن پسندہ ہوگا اور اگر آپ کے کچھ سوال یا سجیشن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ملوں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے stay safe keep hunting lots of love